سورہ فیل سورہ فیل کا تعرف مقام نزول سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس صورت میں ایک رکو پانچ آیتیں، بیس کلمیں اور چھانوے حروف ہیں فیل نام رکھنے کی وجہ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اسے سورہ فیل کہتے ہیں سورہ فیل کے مضامین اس صورت میں یمن کے بادشاہ اب رہا کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج پر اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے اور انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا سورہ حمزہ کے ساتھ مناسبت سورہ فیل کی اپنے سے ماہ قبل صورت حمزہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حمزہ میں بتایا گیا تھا کہ مو پر عیب رکالنے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے کافروں نے جو مال جمع کیا تھا وہ انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے نہ بچا سکے گا اور اس صورت میں اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اب رہا جو کہ مال و دولت طاقت و قوت اور جاہ و حشمت میں کفار بکہ سے بڑھ کر تھا جب وہ کعبہ شریف پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالی نے کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا اور ان کا مال تعداد اور قوت انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے نہ بچا سکی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے الم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضلیل وارسل عليهم طيرا ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم كعص مأکور ترجمہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا کیا اس نے ان کے مکرو فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا الم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبرشاہ کے بادشاہ اب رہا نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس غرص سے سنعہ میں ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے یہی آئیں اور اسی کنیسہ کا تواف کریں عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناغوار گزری اور قبیلہ بنی کرانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا جب اب رہا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت تیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ قابع معظمہ کو گرا دے گا چلانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر چلا اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کا ایک پیش رو ایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا اب رہا جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے اور ان میں حضرت عبد المطلب کے دو سو اونٹ بھی تھے حضرت عبد المطلب اب رہا کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے آپ نے فرمایا میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں اب رہا نے کہا مجھے آپ کی بات سن کر بہت تعجب ہوا ہے کہ میں اس خانہ کعوہ کو ڈھانے کے لیے یہاں آیا ہوں جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں اور کعوے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا یہ سن کر اب رہا نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگا کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے کعوے کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعوے کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے اب رہا نے صبح تڑ کے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا لیکن جب کعوے کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا اللہ تعالی نے اب رہا کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھی دو دونوں پاؤں میں اور ایک چونچ میں تھی وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے چلاتے جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تو وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا اور ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا اس طرح ان پرندوں نے اب رہا کے لشکریوں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ورادت ہوئی صدق اللہ العظیم